جرعت کا نام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے آلی مقام ہے دیوبند والے آلی مقام ہے دیوبند والے اسی حسین سنگم کو برقرار رکھتے ہوئے میں درخواست کروں گا خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لئے جناب ادرت مولانا محمد عمر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو صدر ہیں جمعیت علمہ قصبہ پیہانی کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم والا ہے آج بہت خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آج شہر سرزمین حردوئی پر یہ جمعیت علمہ ہنگا دوسرا علاہ سے جمعیت علمہ زلہ حردوئی الحمدللہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہے لیکن زلعی طرح پر ہمارے اتر پردیس کے کارگزار صدر جمعیت علمہ اتر پردیس حافظ وقاری عبدالقدس حادی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی زلہ حردوئی پر نگاہ گئی اور زلہ حردوئی پر ایک صدر محترم حافظ قاری محمد طاہر بیت صاحب دامت برکاتم بانی و محتمی قاسم غلوم پہانی زلہ حردوئی گا صدر منتخب کیا گیا ہم لوگ بے حد خوشی کے ساتھ اور محنت اور مشقت کے ساتھ جمعیت علمہ زلہ حردوئی نے پوری خدمات کرتے ہوئے آج جمعیت علمہ زلہ حردوئی کے دوسرا اجلاد ہم سب کے سامنے ہیں ہم خوشی اس بات پر ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان الحمدللہ عباد پوچھ رہے ہیں کہ جمعیت علمہ ہند کیا چیز ہے الحمدللہ نوجوانوں کو تعریف کرانے کی ضرور ہے جمعیت علمہ ہند نام کی چیز کا ہے یہ ہمارے آقابرین علماء اکرام اللہ آج سے تقریباً سو سال قبل اس جمعیت علمہ ہند کا انعقاد کیا گیا ہے سن انیس سے انیس کے اندر اس جمعیت علمہ ہند کا انعقاد کیا گیا سب سے اول صدر جمعیت علمہ ہند حضرت مفتی عاظم مفتی کی فات اللہ سحمد ذلہ رحمت اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا اور انیس سے انیس میں اس جمعیت کا انعقاد ہوا الحمدللہ سو سال مکمل اس سال ہوئے ہیں اور جمعیت علمہ ہند نے کتنی خدمات کی قائد و ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مفتی اللہ علیہ آپ کو ان کا نام متعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت والا پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر ان کو پوری امت کی فکر بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ان کے جوانی سے لے کر کے اس عمر تک قومی ایک جہدی کی طور پر انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور ہندو مسلم کو ایک ساتھ جوڑنے کا جو کان کیا ہے آج و سب کے سامنے ہے یہ ایک تیسل میلن یہ قومی ایک جہدی کانفرنس تاکہ برادرانے وطن کے مسلمانوں کے ساتھ کہے تعلق ہیں اور ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہ کرے ایک دوسرے پر کہیں کہیں فساد ہو رہا ہے کہیں کسی کو قدل کیا جا رہا ہے کہیں کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کے لئے قومی ایک جہدی کانفرنس کا انقاد سلاحردوی میں قائم کیا ہے جس کے مہمان خصوصی ہمارے اتر پردیس کے صبر محترم نواسر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رسیدی صاحب قامت برکاتم العالیہ موپن مدردہ شاہی مراد آباد تشریف لاچکے ہیں انشاءاللہ ہم سب ان کے بیان سے مستفیز ہوں گے اس لئے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب مدزلہ العالیہ یہ کام کر رہے کہ مسلمان جاگ جائے مسلمانوں کو آگے آ کر کے اپنے کردار کو اپنے آمائی کو اپنے اخیاد کو پیش کرنا حضرت صدر محترم سب سے زیادہ سب سے زیادہ اخلاق پر رشنی ڈالتے ہیں کہ اپنے اخلاق پر درست کرئے اپنے برادرانے وطن کے ساتھ اچھے تعلقات کام کرئے آپ ناک قول میں کمیمت کرئے اور اسی طریقے سے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بہترین تعلقات کام کرئے بہترین انداز میں پورے برادرانے وطن کو قومی ایک جہتی کی طور پر یعنی فردن انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے بہرہ تعلق ہو جائے اس لئے ہم آئے ہوئے مہمان کا تہے دل سے استقبال کرتے ہیں اور اپنی پوری جمعیت علماء زلہ حردی کا بہت ہی زیادہ ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور یہ جمعیت علماء ہیں جمعیت علماء میں ان کی اشاق جمعیت علماء الحمدللہ اس کو ہم سب مذہب کریں گاؤں گاؤں قصبات تحصیلوں میں قریا قریا جا کر لوگوں کو سمجھائے کہ جمعیت علماء ہند کس چیز کا نام ہے جمعیت علماء ہند کسے کہتے ہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے حضرت مولا عشمدی صاحب مدزلہ علی آپ کو جیلوں سے باہر نکالتے ہیں آپ اگر مظلوم ہیں آپ جیلوں میں بند ہیں آپ کو باہر نکال کے لاتے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس لئے آپ محنت کریں اور آخری بات کہہ کر کے اپنی خدم کرتے ہیں کہ ہم آج حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب مدزلہ علی کا بہتی تل در تہے دل سے استقبال کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت والا جب اس سے پہلے پیہانی میں تشریف لائے جمعیت علماء ہن قیام صلاح حردوئی کے اندر پہلی بار حضرت مولانا عشد ملنی صاحب کی جمعیت کا یعنی حضرت مولانا عشد رشیدی صاحب مدزل علی شہد اسلام میں پیہانی پر تشریف لائے سن مہدر قاری محمد طاہر بیت صاحب مدزل علی ہمارے اللہ ان کے حمر دراز برگائے اور اس طرح سے ہم تمام یونٹوں کا بلگرام کی یونٹ کا اسی طرح سے ہم ساندھی کی یونٹ کا سنڈیلہ کی یونٹ کا اور اسی طرح کے گاز گنگ اور مادگنگ کی یونٹ کا اور شہباد جنرل ٹرنکی کی یونٹ کا اور اسی طرح قصر پیانی کی یونٹ کا سب کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کی محنتوں کو اللہ پاک بہت قبل فرمائے اور اس سے زیادہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب محنم محنم محنم